لین کرین سے کہتی ہے کہ اتنا سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی اگر کرین اب بی ایبل کو مارنا چاہتا ہے تو پھر اسے سمجھانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کرین کو یہ کہنا بند کرنا ہوگا کہ وہ یہ سب کچھ لین کے لیے کر رہا ہے اس نے کرین کو پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا یہ کہہ کے کہ میں یہ تیہ کروں گی کہ مجھے اپنے پاس کسے رکھنا ہے کرین رونے لگا کیونکہ اس کے لیے یہ بہت زیادہ پینفول تھا وہ لین کے کہنے کا مطلب سمجھ گیا کہ اگر اسے لین کو ایبل کے پاس جھانے سے روکنا ہے تو پھر اسے اپنی فیلنگز کو سائٹ میں رکھ کے لین کو مارنا ہوگا اس نے نیتی کے تینوں دیوی جہاں پہ رہتی ہے اس ٹیمپل کا دروازہ کھول دیا اور وہ کیچی دیتے ہوئے کہا کہ اس سے واپس کر دینا لین کو وہاں پہ جا کے اس کیچی کے بارے میں کچھ بھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ نیتی کے دیوی نے کرین کو پہلے سے یہ کہا تھا کہ آخر میں کرین ایسا ہی کرے گا کرین یہ کہہ کے چلا گیا کہ چاہے آپ کتنی بھی کوشش کرو لیکن جو ہونے والا ہوتا ہے وہ ہو کی رہتا ہے کرین نے اپنی پوری لائف میں بس آرڈرز فولو کیے تھے اپنی اچھا سے کچھ بھی نہیں کیا تھا پہلی بار اس کے دل نے جو چاہا وہ اس نے کیا اس نے لین سے پیار کیا لیکن اس میں بھی وہ فیل ہو گیا لین مند میں ہی کرین سے معافی مانگتی ہے کہ اس نے کرین کو دکھی کیا لیکن اس کی چوائز نہیں بدلے گی وہ ایبل کے ساتھ ہی رہے گی کیونکہ ایبل کے پاس لین کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے اور چاہے کچھ بھی ہو لین ایبل کو خوش رکھنا چاہتی ہے پھر وہ دونوں اس ٹیمپل میں پہنچیں تب ایبل اسے پوچھتا ہے کہ جس دن اس نے اپنی پاور پر سے کنٹرول خود دیا تھا کیا اس وقت کرین کی فیملی کی موت ہوئی تھی اور یہ جان کر ایبل کو کرین کیلئے برا لگ رہا تھا کہ اب میں اس سے معافی مانگوں گا پھر بھی کچھ بھی نہیں بدلے گا ہے نا اور وہ خود کو دوش دینے لگا تو لین اسے کہتی ہے کہ پھلے ہی کچھ نہ بدلے لیکن چاہے کچھ بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی ایبل اسے گلے لگاتا ہے اور کیا تاہے کہ وہ بہت خوش ہے کہ وہ لین سے ملا پہلی بار جب لین نے ایبل کو دیکھا تھا تب اس نے اگر ایبل کی جان نہ بچائی ہوتی تو پھر ابھی وہ دو رو یہاں پہ ساتھ نہ ہوتے پھر وہ دونوں نیتی کی پہلی دیوی سے ملے لین نے اسے وہ کیاچی واپس کی لیکن آگے وہ کچھ کہے اسے پہلے دیوی نے اسے کہا کہ وہ یہاں سے اب واپس چلی جائے وہ اس کی کوئی بھی ریکویسٹ ایکسپ نہیں کرے گی لیکن جب اس کی نظر گئی ایبل پہ تو تینوں دیوی کی پاک کی ایبل کے پاس گئے اور بہت ہی انٹریسٹنگلی اسے دیکھنے لگی ایبل بینہ ہارٹ کے اتنے وقت تک زندہ رہ پایا یہ اس کے لیے کافی امپریسیو تھا لین من میں بولتی ہے کہ وہ تینوں تو ایبل کو ایک ایکسپریمنٹل آبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے اور وہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ ایبل کے ہارٹ پہ جو کرز لگا ہے اسے ریموو کر دیں لیکن دیوی نے منع کر دیا کہ وہ یہ کر سکتی ہے لیکن وہ یہ نہیں کرے گی کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو پھر وہ لوگ شرط ہار جائے گی تینوں دیوی اور کریٹر کے بیچ میں شرط لگی ہے آخری سینٹ کے جانے کے بعد کوئی بھی نئی سینٹ یہاں پہ نہیں آئی تو پھر تینوں دیوی کے پاس کوئی چوائز نہیں تھی وہ دوسری دنیا سے ایک سول یہاں پہ لانا جاتی تھی ایک ایسا سول جو سینٹ کا کام کرنے کے لائک ہو ان لوگوں نے ایک بک دوسری دنیا میں پھیجی جس میں اس دنیا کی بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا